اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبق بعد فنای الاشیاء تفرد باللولیت والقدم ووسمع کل شئی معدعو بالفنای والعدم کما قال ازشانو کل شئی حالک اللہ وجہ وکل نفس ضائق الموت وقال کل من علیہ فان ویبق وجو ربک ذو الجلال والاکرام سبحان اللہ اللہ اخوال اختلاف النیات ولا یعظب عنہ معاصر عباد فی الخلوات سبحان اللہ الذی منہ خلقہ العباد ویلیہ المعاد ومن یعمل مصقال ذرہ خیر یرا ومن یعمل مصقال ذرہ شر یرا نشہد واللہ لا اللہ هو الملک الذی لا یعظو فی ملکه ولا یعظاد دو فی حکمه یعظب من یشاؤ بما یشاؤ کیف یشاؤ ویرحم من یشاؤ بما یشاؤ کیف یشاؤ تعذیبو المسین آدم وافو تفضل ونشد ان محمد سید المرسلین وخیر وشرین والمنذرین صلی اللہ علیہ وآلہ لدات المہدین من رقب صفینتم نجا واحتداما تخلفا ناز اللہ فغرقا وحوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه فی حاضح الساعت وفی کل ساعة ولی وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیل معینہ حتی تس کے نہو عرض کا تہوہ وطمتعو فیہا وطبیلہ اوسیقم عباد اللہ ونفش تقب اللہ عوض باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاننا سے حج البیت من استطاع علیہ سبیلہ ومن کفر فإن اللہ غنی عنی العالمین بندگانِ خدا آج چھبیس زقادہ ہے حج کا موسم ہے جوک درجوک قافلے لبائک اللہم لبائک کہتے ہوئے حرم کی طرف بڑھنے ہیں اللہ جو حج کرنے گئے ہیں ان کے حج کو مقبول فرمائے جو نہیں جا سکے ہیں انہیں حج کی سعادت نصیب فرمائے آج ہی کی وہ تاریخ ہے کہ جب اللہ کے حکم سے ہمارے نبی اکرم حضرت محمد مفتفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے سندس عزری میں مدینے سے مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں یہ تاریخ بہت اہم ہے اور تاریخ اسلام میں خاص طور سے حج کی تاریخ میں یہ تاریخ جلی حرفوں میں لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چپس دیقادہ کو حج کے ارادے سے مدینے سے مکہ کی طرف سفر شروع کیا آئیت تھی بات ہے کہ حج عالم اسلام میں اور شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اہم عبادت ہے اس کا حکم اللہ اس طرح دے رہا ہے اور جو شخص جو شخص مکہ مکرمہ پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وسط رکھتا ہو حیثیت رکھتا ہو اس پر حج اور خانے خدا کی زیارت واجب ہے اور جو اسے ترک کرے اور جو اسے ترک کرے وہ کافر ہو جائے گا اور خسارے میں رہے گا خدا تو دنیا والوں سے بے نیاز ہے یہ حج کریں گے تو انہی کا فائدہ ہے نہیں کریں گے تو انہی کا نقصان ہے ان کے حج کرنے سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور ان کے نہ کرنے سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں نقصان اور فائدہ مسلمانوں ہی کا ہے مومنوں ہی کا ہے حج کرنے والوں کا فائدہ ہے اور نہ کرنے والوں کا نقصان ہے روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ نہ صرف حج کا ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے یہ بار بار دہراتا ہوں میں جب حج کا موقع آتا ہے تو اس بات کو بار بار اس لیے کہ انسان وہ بھولنے کا مرض ہوتا ہے بڑی جلدی بھول جاتا ہے خاص طور سے مسائل تو بہت جلدی بھول جاتا ہے ہر سال فطرے کے مسائل سنتا ہے ہر سال ان پر عمل کرتا ہے ہر سال عامال بجالاتا ہے ہر سال ان کے مسائل سنتا ہے ہر سال روزے رکھتا ہے ہر سال ان کے مسائل سنتا ہے ان پر عمل کرتا ہے لیکن جب وہ عمل سال میں دوبارہ دہر آ کے آتا ہے تو انسان ویسا کا ویسے ہی رہتا ہے کہ جیسے کچھ معلوم ہی نہیں ہے تو اس لیے تجربہ یہ کہتا ہے کہ بار بار مسائل کو دہراتے رہنا چاہیے روایتوں کو دہراتے رہنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ کچھ پہلی بار سن رہے ہوں کچھ بھول گئے ہوں کچھ نے توجہ نہ دی ہو لہذا روایت یہ ہے کہ نہ صرف حج کا ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے بلکہ استطاعت والے سال سے تاخیر کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے جس سال استطاعت ہو جائے اسی حصال حج کرے اس کی شرطیں ہیں میں انشاءاللہ بیان کروں گا لیکن اسی حصال حج کرنا واجب ہے اسی حصال اگر چھوڑ کے کہا اگلے حصال کر لیں گے کچھ دوستوں نے مشہرات ہے ہمہ بہت گرمی ہے وہاں کہاں جاؤ گا ہمہ بہت تھنڈک ہے وہاں وہاں کہاں جاؤ گا اور ہم نے کہا چلو بھئے اگلے سال چلے جائیں گے موسم اچھا ہوا یہ ساری باتیں جو یہ عوامل جو ایسے آتے ہیں اس سے انسان کو اپنے عبادت کو ترک نہیں کرنا چاہیے چھوڑنا نہیں چاہیے ڈیلے نہیں کرنا چاہیے خواہ اس کے ایک سال کے بعد ہی کونہ بجا لائے کیونکہ حج ان واجبات میں سے ہے جنہیں فوراں بجا لینا چاہیے اس لیے کہ دیکھا یہ بھی گیا ہے کہ اس سال استطاعت تھی اور نہیں کہے تساہولی کی اور اگلے سال حالات بدل گئے اور پھر زندگی میں نوبت ہی نہیں ہے کہ حج کرنے جائیں اس لیے کہ پیسہ ہی نہیں رہا اب تو زیادہ ہی مہنگا ہو گیا ہے حج کمیٹی سے بھی تین ساڑھے تین پونے چار لاکھ روپے کے قریب لگ رہے ہیں پرائیویٹ قافلے تو چھے لاکھ یا اس سے بھی کچھ زیادہ یا کم اس طرح سے لے جا رہے ہیں میں نے وہ نہیں پوچھا زیادہ مگر اندازہ ہی ہے تو زیادہ سے بات ہے چھے لاکھ روپے ایک رقم ہوتی ہے اس کو اکھٹا کرنا مستطیح ہونا حج کے لیے اور پھر وہ ترک کر دے انسان اور اگلے سال پھر کچھ ایسا ہو جائے پھر زندگی بھر نہیں جا پاتے لوگ جیسے بہت سے لوگ خون سے نکال لہے تھے مگر جب رقم آئی اچھے ہی خاصی رقم تو ان کا دل ہلنے لگا اور میں نے کہا چلو پھر کلول دیکھیں گے اس معاملے کو اور پھر کل ہوا ہی دی کبھی اور مر گئے اسی میں یہ باتیں سب ہم لوگ چکے سماج میں رہتے ہیں لہذا یہ سب حقیقتیں ہیں جب میں آپ کے فضل نظر بیان کر رہا ہوں لہذا اسی سال حج بجال آئے فوراں بجال آنا چاہیے یعنی جو شخص حج کے زمانے میں استطاعت رکھتا ہو اسے اسی سال حج بجال آنا چاہیے اور دوسرے سال تک تاخیر کرنا حرام ہے صاحبان دولت اور صاحبان مال جن کے بینک پیسوں سے بھرے پڑے ہیں جن کی جادہ دیں جسے گورنمنٹ ریال اسٹیٹ کہہ رہی ہے وہ غور کریں اور سوچیں کہ قبل اس کے کہ ریال اسٹیٹ کے نام پہ جب بینک کے دیوالیاں ہونے کے اعلان کے وقت آپ کا پیسہ چلا جائے آپ حج کر ڈالیے اور اس عبادت کو انجام دے لیجئے ورنہ حرام زبزب میں آئے گا اور پیسہ کوئی اور کھا جائے گا جادات کسی اور کے نام ہو جائے گی بندگانِ خدا مسائل سخت تو ہیں لیکن عمل کرنے والے کے لئے کوئی سخت نہیں ہے محق شرائع اسلام میں فرماتے ہیں استطاعت والے سال سے تاخیر کرنا حلاق کرنے والا گناہِ کبیرہ ہے استطاعت جس سال ہو جائے اس سے آئندہ سال کے لئے یا الگ سے تاخیر کرنا حلاق کرنے والا گناہِ کبیرہ ہے شہیدِ ثانی نے علماء سمجھتے ہیں جو اندام لیے جا رہے ہیں مسالک میں فرمایا ہے اس مسئلے میں علماءِ امامیہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے مسائل میں اختلاف ہے نا اس کا فائدہ مومنین کبھی کبھی اٹھایا بھی کرتے ہیں لیکن اس مسئلے میں علماءِ امامیہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے اور کتاب و سنت میں بہت سے دلائل موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اس تطاعت والے سال سے حج میں تاخیر کرنا گناہِ کبیرہ ہے اس کے گناہِ کبیرہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ خدا نے قرآنِ مجید میں ہر حج ترک کرنے کو کفر سے تعبیر کیا ہے جو حج ترک کیا جس نے گویا اس نے کفر کیا جب قرآنِ مجید ترکِ حج کو کفر کہہ رہا ہے تو کفر اگر کوئی اختیار کر لے اسلام کے بعد تو سبڑا گناہ اور کیا ہوگا یعنی حج کا ترک کرنا خدا سے انکار اور شرک کرنے کے مترادف ہے جیسے شرک کر دیا ہو اللہ کا انکار کر دیا ہو بندگانِ خدا امام سادق علیہ السلام فرماتے ہیں وَمَنْ اَفْرَا یعنی من ترکہ عیسائت میں لفظِ کفر کے معنی ترک کرنے کے لئے لیادہ وہ شخص جو حج میں نہیں بجا لائے گا اس نے گویا کہ گناہِ کبیرہ کیا ہے کفر کیا ہے شرک کیا ہے اور اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا چار روحانی عبادت ہے حج جن لوگوں نے کیا ہے انہیں اس کا اندازہ ہے اور اس کا لطف معلوم ہے اگرچہ بڑی مشقت ہے وہاں یہ تو غریبوں کا حج ہے جمعہ غربہ کا غربہ امتِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمعہ پڑھنے آنا ہی حج ہے تو آپ دیکھتے ہیں موسم سخت ہے ہج میں مشقت ہے پریشانی ہے دور کا سفر کرنا پڑتا ہے پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے جسمانی وردش بھی ہے گھر سے تھوڑی دور تھوڑے دنوں کے لئے الگ بھی رہنا پڑتا ہے مسافرت بھی افتیار کرنی پڑتی ہے سفر کی صحوبات بھی برداشت کرنا پڑتی ہیں لیکن سواب کتنا ہے حج کرنے کے بعد انسان ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے بطنِ مادر سے ابھی ابھی پیدا ہوا ہے اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے اس کا یہ سواب ہے تو اگر غروائے امت کا حج یہ جمعہ ہے تو ہر جمعہ کو مومنین کو وہی سواب حاصل ہو جاتا ہے اور جمعہ کی برکت سے ویسی ہو جاتے ہیں گناہوں سے پاک و صاف جیسے بطنِ مادر سے پیدا ہونے والا بچہ ہو جاتا ہے تو اتنی اہم عبادت جس میں سختی موسم کی سختی بھی ہے جیسے حج میں صحوبات ہیں دیکھئے حکمِ خدا ہے اس کے ساتھ ایک حکم اور رہتا ہے حکمِ ثانوی جیسے کہا جاتا ہے علماء سمجھتے ہیں اگر حج میں شرائط نہیں پائے جا رہے ہیں یعنی تو آپ نہ جائیے میں بیان کروں گا ایک شرطیں تین چار جو علماء نے بیان کی ہیں تو اگر ایسا موسم سخت ہے کہ ہم جمعہ میں بھی نہیں آسکتے تو اللہ اسے معاف کر دے گا اس لیے کہ چھوٹ دی گئی ہے اور اگر کوئی برداشت کر پا رہا ہے تو اسے آ جانا چاہیے اس کے لیے اللہ صواب زائد سے باتے اسے عطا کرے گا اور جو سختی کی وجہ سے مثلا پانچ کلومیٹر سرکل میں جمعہ ہوتا ہے اور کوئی ضعیف ہے ایسا جسے پیاس بہت لگتی ہے سواری بیچارے کے پاس نہیں ہیں بہت سے مومنی بیچارے پیدل آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اس گرمی میں پیدل آنا ایک کلومیٹر دو کلومیٹر تین کلومیٹر یا آدھا کلومیٹر ہی صحیح اگرچہ کسی کا گھر یہاں ایک کلومیٹر سے پہلے نہیں ہیں دو چاری ایسے ہوں گے جن کا گھر ایک کلومیٹر سے پہلے ہو لیکن زیادہ تر دوری سے لوگ آتے ہیں پیدل چل کے آتے ہیں لہذا سختی برداشت کر کے یہاں آتے ہیں اور جمعہ پڑھتے ہیں اور اللہ انہیں حج کا ثواب عطا کر دیتا ہے تو موسم کی سختی سے گھبرائیں نہیں جتاں موسم سخت ہوگا ہوتا ہی اللہ ثواب میں اضافہ کرتا چلا جائے گا بندگانِ خدا ہمارے اوپر اللہ کا خاص لطف کرم ہے کہ وہ ہمیں اپنی تمام عبادات میں ثواب اور عجر عطا کرتا ہے خانِ کعبہ بڑا روحانی سفر ہے حج اور اس روحانی سفر میں اگر مولم صحیح مل گیا ہے آپ کو اگرچہ میں سوشل میڈیا پر ڈیلے ہوئی کسی بھی پوشٹ کو سچا نہیں سمجھتا اور نہ میں اس پہ اعتبار کرتا اور نہ اس کو بیان کا محضو بناتا لیکن کبھی کبھی کچھ سچے بھی آ جاتے اگر مولم صحیح مل گیا تو آپ کا حج ہزار دشواریوں کے بعد بھی صحیح ہو جائے گا لیکن پیسے بچانے کے چکر میں تھوڑے بہت کم میں ہو جائے ماملہ اس سے کیا فائدہ کہ حج بھی صحیح نہ ہو اور ساتھ میں کفاروں کا ایک بوجھ ہو جسے لے کے واپس آ رہے گا بندگانے خدا تھوڑے کہے کو بہت سمجھا جائے تو بڑا روحانی سفر ہے پیغمبر اکرم تشریف لے کے چلے جب پہلے حج کے لیے چار جلجہ کو تقریبا جہاں تک میرا ذہن کام کر رہا ہے مکے پہنچے سارا حج جو آج ہم کرتے ہیں وہی ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیا مولا ایک کائنات یمن میں تشریف لے گئے تھے آپ کو وہاں خط لکھا اور وہاں سے بھولایا ہم حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں سارے عالم اسلام میں اعلان کر آیا ہے کہ اللہ کا رسول حج کے لیے جا رہا ہے تمام لوگ گھٹا ہو جائیں تو اس وقت تقریبا تقریبا جتنے مسلمان ہو گئے تھے سب کے سب مکے کی طرف روانہ ہو گئے تھے پیغمبر جب مکے میں داخل ہوئے اور وہاں سے بھر خانہ کعبہ کی طرف آئے تو باب بنی شعبہ اس سے آپ داخل ہوئے ابھی تک قافلے اس سے داخل ہوتے تھے مگر اب اس کو اتنا چھپا دیا گیا اتنا چاروں طرف سے ادھر ادھر کر دیا گیا کہ قافلے سالار وہاں جاتے ہوئے اُلجتے ہیں اُدھر سے لے ہی نہیں جاتے ہیں لیکن الحمدللہ ہمیں شرف ہے کہ اس دروازے سے داخل ہوئے اس باپ سے داخل ہوئے جس سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج میں داخل ہوئے میدان سے اُدھر سے جب چل کے صفحہ و مروہ کے درمیان نیچے سے آگئے اُدھر تو شروع میں ہمارے قافلہ سالار جو عالی میں دین تھے انہوں نے کہا سب اپنی اپنی نگاہیں جھکا لیں نیچی کر لیں نگاہوں کے ساتھ سر بھی جھک گئے اور اس بارگاہ میں دل بھی جھک گئے چلتے رہے پیچھے پیچھے ایک جگہ وہ آئی کہ انہوں نے کہا اب اپنی نگاہوں کو اٹھا کر دیکھو اب جو نگاہوں کو اٹھایا تو سامنے اللہ کا گھر نظر آیا اللہ کے غزوں منظر ابھی بھی آنکھوں میں ایسی سی طرح زندہ اور سلامت ہے جو وہ منظر سامنے تھا اللہ کا گھر تھا اور ہم اس وقت کی قیفیت بیان نہیں ہو سکتے لہذا اس کے بعد رسول نے بتا ہوا مرکان انجام دیئے جو اللہ ہم سب کو اسی طرح جیسے پیغمبر نے حج فرمایا تھا اسی طرح حج کرنے کی توفیق کرامت فرما اور حالات ویسی فرام فرما دے اور جو لوگ اس میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں ان کو وہاں سے ہٹا دے نیست و نابود کر دے تاکہ مومنین ویسے ہی حج کریں جیسے رسول کے بعد بہت مدت بعد لوگوں نے علی کے پیچھے ویسی نماز پڑھی تھی جیسے رسول کے پیچھے پڑھتے تھے امام کا ظہور ہو جائے تاکہ ہم ویسے ہی حج کریں جیسا رسول نے حج کیا تھا امام کو سب لہذا بڑا روحانی سفر ہے فوقان حج کے واجب ہونے کے لیے تین شرطیں رکھی ہیں اہم ہیں یہ ان کی شاخیں ہیں مگر اہم یہی ہیں بدنی لحاظ سے استطاعت رکھتا ہو بدن جسم کے اعتوار سے حج کر سکے جہاں تک بھی ممکن ہو مالی اعتوار سے اس کے پیسہ بھی ہو اس کے پیسے بھی ہو اس کی شاخیں ہیں بھر وہ ہیں دوسری میں حج کا راستہ کھلا ہو تینوں چیز یہ تین اہم شرائط ہیں الحمدللہ راستہ تو کھلا ہوا ہے مال جس کے پاس ہوتا ہے وہ ہی جاتا ہے اور صحت اس میں بھی صحت بھی ضروری ہے ونہاں وہ کفر والی بات نہیں آئے اگر صحت نہیں ہے مستطی بھی ہو گیا ہے پیسہ ہے تو وہ کفر والی بات نہیں آئے گی یہ راستہ بند ہے تو مستطی ہوا تو کفر والی بات نہیں آئے گی اگر یہ تینوں شرطیں ہیں تو انسان پر واجب ہے کہ حج بجال آئے حج فرض ہے جو تمام لوگوں کے ذمہ ہے جیسے ہی استطاعت ہو فوراً اسے کر ڈالنا چاہیے لہذا پھر میں دعا کرتا ہوں کہ پالنے والے جو لوگ حج پہ گئے ہیں ان کے حج کو قبول فرما جو جانے کی تمنا رکھتے ہیں انہیں مستطی فرما دے تاکہ وہ حج کے لئے چلے جائیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وطواصوا بالحق وطواصوا بالصبر اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وصفہ نشہدو اللہ 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 ولطوف اللہ بجود ولواد وللمذنبین بحلم ونشہدو ان محمد النبی وحبیبا سید المرسلین وشیوی المذنبین باعث ورحمت للعالمین صلی اللہ وعید دائینا الی سبیل اللہ بالحکمت والمعیزت الحسن قادت الامم وعولیعین ام ومعدن الرحم ومعدن الرحم او سیکم وعد اللہ بالطوبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولیاء عباد اللذین آسرفوا لَا انفظهم لَا تَقْنطُوا مِن رحمت اللہ اِنَّ اللَّه اُخْرُد جنوب جميع بندگانِ خدا توبہ کی نصیحت کی جاتی ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے خاص طور سے وہ گناہ جو انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں آپ حضرات ملائضہ فرما رہے تھے تاریخوں کی مناسبت سے چھبیس آج تاریخ میں نے مناسبت بیان کی انتیس دلجہ یتیس آخر امائے دلجہ امائے زی قادا شہدت امام محمد تقی علیہ السلام کی تاریخ مہتیس عباسی نے آپ کو خزہر دلوایا اور آپ دو سو بیس اجری میں انتیس یا تیس دقادہ کو شہد ہو شہدت کی دو باتیں بس اور ایک قول پیش کروں گا زہر زہر زوجہ نے دیا تھا اور وہی پاس میں تھی اور کوئی نہ تھا تنہائی تھی جب اس سے پوچھا گیا کہ آخری کیفیت کیا تھی اور تو نے کیا برطاو کیا اللہ حق جاری کراتا ہے زبان پر سچ بات جاری کراتا ہے بتاتا ہے تاکہ اندہ لوگوں پتا چل جائے اس لیے کہ امام کی شہدت ہے تو اس نے کہا کہ ہاں آخری وقت میں میں تھی اور میرا علاوہ کوئی نہ تھا اور کیفیت یہ تھی کہ جیسے جیسے زہر کا اثر بڑھتا تھا پیاس بڑھتی تھی اور امام پانی مانگتے رہے مگر میں نے پانی نہ دیا اب آپ اندازہ لگائیں اچھی سال کے ان میں شہادت ہو گئی سب سے کم عمر ہوئی ہے ہمارے نوی امام علیہ السلام اور دوسرے مسائب کی انتہا یہ ہے مسئبت کی کہ آپ بالا خانے پڑتے جب شہید ہوئے تو آپ کے لاشے کو وہاں سے اتارا نہیں گیا بلکہ بالا خانے سے اس طرح زمین پر پھیک دیا گیا جس طرح جناب مسلم کا لاشا کوفہ گدار الہمارہ سے پھیک گیا یہ ہیں ہمارے امام جن کے ساتھ دنیا نے یہ برطاو کیا اقوال میں آپ کے فرماتے ہیں کہ دین عزت ہے علم خزانہ ہے اور خاموشی نور جس کے پاس دین ہے اس کے پاس عزت ہے اور جس کے پاس دین نہیں ہے اس کے پاس عزت بھی دیں لہذا بندگان خدا یہ بات تا ہے کہ ماحول کا اثر انسان پر پڑتا ہے لیکن یہ بات بھی تا ہے کہ متقی اور پریزگار کا عمل کا عمل اور اثر ماحول پر پڑتا ہے جس کے دین اختیار کیا جائے تاکہ عزت بھی نصیب ہو اور دوسروں پر آپ کا اثر بھی پڑے تقوی اور پریزگار اختیار کریں تاکہ آپ کا اثر دوسروں پر پڑے ماحول پر پڑے ماحول کا اثر آپ پر نہ پڑے علم خزانہ ہے جو گھٹا نہیں ہے کبھی ایسا خزانہ ہے خاموشی نور ہے نور بیجا بولنا اچھی بات نہیں ہے دوسرے کے معاملے میں بولنا اچھی بات نہیں ہے ہم جس جگہ پہ ہیں اسی جگہ پر رہے ٹھیک ہے اپنی حد میں رہنا چاہیے خاموشی بہتر ہے ان اگر آپ خاموش رہیں گے تو گویا کہ آپ کو نور حاصل ہو جائے گا اور نور ایسا حاصل ہوگا جس میں آپ اچھے اور بڑے کو دیکھ سکیں گے اور اس کی راہ اختیار کر سکیں بندگان خدا معاہد اقاضہ ختم ہونے جارہا ہے اور معاہد لجہ شروع ہونے جارہا عبادتوں کا احتمام کرتے تھے لہذا ہمیں بھی عبادتوں کا احتمام کرنا چاہیے اس کے عامال میں ابتدائی نو دنوں کا روزہ رکھنا نو دن جو ہیں نو دن پہلی سے لے کے نو تک اس لئے دس کو تو بقرید ہوگی عید العزہ اس جن کا روزہ حرام ہے رکھنا دس دل لہذا نو روزے رکھے جائیں اور ان روزوں کا ثواب تمام عمر کے روزوں کے برابر دو رکعت نماز مغرب وشاہ کے درمیان ہر رات میں آدھا کرے سورہ حمد سورہ توہین اور وہ آیت یہ کریمہ ہے سب جگہ لکھی ہے آپ پڑھ سکتے اس آیت کو اس کا ثواب یہ ہے کہ جو اس نماز کو مہینے بھر پڑھے گا نماز مغرب وشاہ کے درمیان تو اس کو حاجیوں کے ثواب میں اللہ شریک کر دے گا جو حاجیوں کو مسوا ملا ہے اس ثواب میں اللہ اس نماز پڑھنے والے کی بھوئی شریک کر دے گا پہلی تاریخ انتہائی مبارک دن ہے اس دن کا روزے رکھنے کا ثواب ہے اور ثواب کتنا ہے اسی مہینوں کے روزوں کے برابر ہے پہلی ذلجہ کی روزے کا ثواب لہذا اس ثواب کو بھی آپ حاصل کریں اور پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ اپنے لئے بھی دعا کریں اور مومنین کے لئے بھی دعا کریں اس لیے کہ ہم خود بھی محتاج دعا ہیں مومنین بھی محتاج دعا ہیں اللہ مومنین کے ایمان کو سلامت رکھے اور اللہ مومنین کے اوپر اپنا خاص لطف رحم اور کرم فرمائے بیماروں پر رحم اور کرم فرمائے امام جمعہ افتاب شریعت کو اللہ صحت و سلامت انعیت فرمائے سفر پر تشریف لے گئے ہیں ایک خوش خبری انہیں وہاں پہنچی ہوگی میں بھی یہاں سنائے دیتا ہوں ہم لوگ چار جون کو گئے تھے دلی دھرنا دینے کے لیے میں بھی جا کے ماں کھڑا ہو گیا تھا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ دس دن کے اندر اندر مولانا ریاہ ہو گئے الحمدللہ اور وہ اپنے گھر صحت و سلامتی کے ساتھ آگئے ہیں باقی کا اللہ عمل جو ہوگا انشاءاللہ اس کا بعد میں اعلان کیا جائے گا لیکن اب دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے انہیں صحت دے حمد دے اور جو وہ کام کر رہے ہیں اس میں انہیں ترقی اور کامیابی انعیت فرماؤں اور پورے ہندوستان سے پوری دنیا سے وقف خوروں اور وقف چوروں کو نیست نابود فرماؤں اور جو وقف بچانے والے ہیں وقف کے لئے جان دینے والے ان کی عزت افضائی فرماؤں انہیں ترقی انعیت فرماؤں چاہئے آؤں یا ماں کہیں بھی ہوں لہذا سب کو صحت و سلامتی انعیت فرماؤں اور اس کے ساتھ ہی ہماری عبادات کو قبول فرماؤں اور شفاء کامل و آجی لین آیت فرماؤں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمان الرحیم صلوات اللہ علیہ وآلہ وعلا سیدت نسائل آلمین وبدت خاتم النبیین سیدنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وعلا الحسن المشتبہ والحسین الشہید بکربلا وعلا محمد بن علی وجعفر بن محمد وموسیٰ بن جعفر وعلا محمد بن علی وعلا محمد والحسن بن علی علیہ السلام اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صاحب الزمان مائی آثار بد وطغیان آدم بنیت شرک ونفاق حاصل فرو البغی وشقاق صلوات اللہ وسلام علی وعلا بائی کرام اللہ مجل فرج وصح المخرج وکل ناظرنا بن نظر من نائل وجل نام للم مستشہدین بین یدئی وتفضل اللہ مرائن المؤمنین ومجید التوفیقات ودیاد الاقبال وولوو الدرجات اللہ مافل بنا مان طال ولا تفل بنا مان نوال بجائے محمد وآلہ الماسومین صلوات اللہ علی مجمعین اللہ مجل ممن یز ذکر وطنب ذکر ان اللہ ایام رب اللہ والحسان ویتائز القرب وینان الفحشاء والمنکر والبغی آئذکم لعلکم تذکرون آخر اللہ